اسلام علیکم دوستو عباس شاہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے کافی افسر ہوا آپ کے ساتھ بات نہیں ہو سکی کچھ مصروفیات تھی یا کچھ سستی بھی کہہ دیں آج میں آپ کے ساتھ ایک اور نئی پیجن کیپنگ ٹپ شیئر کرنے لگا ہوں اگر یہ آپ غور سے دیکھیں تو یہاں کیج میں ایک چودہ موجود ہے میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو بہتر یہ ابھی آ جائے گا کچھ دوست ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو بچارے زیادہ صفائی نہیں کر سکتے جیسے کہ میں تھوڑا سست ہوں اور صفائی کا اتنا زیادہ نہیں کر سکتا تو یہ کبوتوں کی بیٹھوں سے آپ کے کیج میں ٹڈیاں اور ایک کالے کالے کیڑے اور ایک زمبے کیڑے کافی زیادہ ہو جاتے ہیں تو جو بڑے عجیب رکھتے ہیں بعض وقت بچوں کو بھی وہ جو زمبے کیڑے ہوتے ہیں وہ بعض وقت جو چھوٹے بچے نکلے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ نیچے سے نرم جو گوشت ہوتا ہے ان کو وہ کھا جاتے ہیں اور بھی کیڑیاں یا کالے مکورے وغیرہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جو دقسان دیتی ہیں تو اس کے لئے ایک بڑا اچھا ٹپ ہے کہ ایک چوزہ دے کے اس کو چھوڑ دیں کیونکہ اس سے زیادہ اگر آپ چھوڑیں گے تو وہ جو ان کی بدبو ہوتی ہے مرگیوں کی بیٹھوں کی وہ زیادہ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا تو وہ بہت زیادہ سمیلی اور پھر کبوتروں کے بیمار ہونے کا ڈر ہے اگر ایک چوزہ آپ چھوڑیں گے تو وہ جو ہے وہ کیڑے وغیرہ وہ ڈیلی بیسز پہ وہ کھاتا رہے گا اور وہ چوزہ بھی پر جائے گا اس کے بعد دیسی ملگے کا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ کو شوق ہے تو اور بلکل وہ ہائیجینک اور بلکہ ارگینک گوشت ہوگا جیسے کسی جنگلی پرندے کا ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھار سکتا ہوں بارد اپنا خیال رکھیں اور دیکسٹ ویڈیو آنے والی ہے جیسے آج کل ٹیمپریچر جو ہے وہ فورٹی نائن سے اباب جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ کل شیئر کروں گا انشاءاللہ یہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور یوسفل ہو تو یہ دیکھیں یہ وہ چوزہ پھر ہے اور یہ تازہ ہی یہ اپنے کام پر لگا ہوا ہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں گا اپنے گفتوں دوستوں کو بھی خیال رکھیں گا خدا حافظ